بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقی 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 کریں گے جن کو ہم خیراج تحسین پیش کریں گے وہ میر انیس ہوں گے اور ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا خدا سخن میر انیس اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ مجھے اس سے بہتر جو ہیں سپیکر نہیں مل سکتے تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا شفیق شفق صاحب اور جو کہ ظاہرہاں ان کی سپیشیلٹی ہے عدب ہم ان سے بات کریں گے اور اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا خیال آیا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ مل کر ہی یہ سوچا کہ اس ایک پروگرام کو بھی شامل کریں تاکہ عدبی انصیت ہماری ختم ہو چکی ہے تقریبا اس کو ہم دوبارہ بیدار کر سکیں تو کیا کہیں گے شفق صاحب آپ اس سلسلے میں کہ تھوڑا سا پہلے ہم اس سے پہلے کہ ہم شائر کی طرف بڑھیں یہ بتائیے گا کہ ہم نے دوری کیوں اختیار کر لی ہے عدب سے دیکھیں میں تب سے پہلے تو آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پر یہ سوچا کہ ایک عدبی سلسلہ بھی شروع کیا جائے کیونکہ ایسے وقت میں جب ہماری نیو جرنیشن اردو عدب سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ ہماری خود کی بے انتفاتی اور بے توجہی کا ہے کہ ہم نے اپنی نیو جرنیشن کو اردو نہیں پڑھائی ہے اس طرح سے جس طرح سے پڑھانا چاہیے اور ہم اس طرح سے اپنی نئی نسل کی تربیت نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تو ظاہر جی بات ہے جب اردو ہی نہیں ان کو پڑھنا آئے گی تو وہ عدب میں دلچسپی کیا لیں گے عدب میں دلچسپی طبی ہوگی جب زبان میں دلچسپی ہوگی اور زبان میں دلچسپی پیدا کرنا یہ تو ہمارا فرد ہے کہ ہم خود پیدا کریں تو آج کے جیسے ہمارے شاعر جو ہیں جن کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے وہ میر انیس ہیں بتائیے گا کچھ میر انیس کے بارے میں میر انیس کا تو نام جیسے ہی لبوں پر آتا ہے تو جہاں احترامان ہماری نگاہیں جھکتی ہیں وہیں دل بھی جھکنے لگتے ہیں خدا سکن میر انیس کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ ان کا نام جب آتا ہے تو زبان پر نام لیتے ہوئے بھی ایک استخدار سا محسوس ہوتا ہے اور میر انیس نے جو اردو مرسیے کی جس طرح سے خدمت کی ہے وہ نا قابل فراموش ہے اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر مرسیے کا تعرف مرسیے کی پہچان کوئی ہے تو وہ انیس ہی ہیں یہ تو مرسیے انیس سے پہلے بھی کہے گئے اور انیس کے بعد بھی کہے جا رہے ہیں اور آگے بھی کہے جاتے رہیں گے مگر جس مقام پر انیس نے اردو مرسیے کو پہنچا دیا ہے اس کے آگے شاید اب کوئی مقام ہے نہیں کہ جہاں لے کر جائیں ہمارے آنے والے مرسیہ نگار حضرات اور شاید اسی لیے شمشور احمان فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں مرسیے کی مانویت پر گفت ہو کرتے ہوئے یہ سوال بھی قائم کیا تھا کہ کیا مرسیہ اب آج کے حد میں بھی اسی طرح سے بامانی سنف سکن ہے جس طرح سے انیس کے زمانے میں تھی تو یہ سوالات بھی قائم ہونے لگے ہیں کہ اب آج کے حد میں اس طرح کے مرسیہ نگار کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں جس طرح کے مرسیہ نگار انیس و دبیر تھے تو اس کا بڑا سبب یہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زبان ہے اب اس طرح کے اساتذہ ہم پیدا کرنے سے قاسر ہیں کہ جس طرح کی تربیت اور جس طرح کی تعلیم پہلے ہوا کرتی تھی جبکہ اس زمانے میں گھروں میں تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا تھا اس طرح سے کولیج اور یونیورسٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اس وقت موجود ہیں اور جس طرح سے اساتذہ کی کسرت اس وقت ہے اس وقت اتنی کسرت بھی نہیں ہوا کرتی تھی مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں اس وقت موجودہ یونیورسٹیز اور کولیجوں میں تو وہ خود ایسے ہیں بہت سے بیشتر افراد بلکہ شمشور ایمان فاروخی کے لفظوں مگر کہیں تو جاہلوں کی ایک کھیپ ہے جس نے یونیورسٹی اور کولیجوں پر قبضہ کر لیا ہے گروہ بندی اور جماعت سازی کے ذریعے سے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود آج کے زمانے میں مرزا محمد رفی سعودہ کا قصیدہ اور میر انیس و مرزا درویر کے مرزیوں کی صحیح قرق تک نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں جانتے کہ مخاطب اور مخاطب میں کیا فرق ہے سہر اور پہر میں کیا فرق ہے اقدام اور اقدام میں کیا فرق ہے مہر اور مہر میں کیا فرق ہے تو اس طرح کا جہاں ماحول ہو اس میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ لوگ مرزیوں کو سمجھیں گے یا انیس کو سمجھیں گے لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں اور ہمیں کوشش کرنا چاہئے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تاکہ ہر اہد میں اردو زبان اور عدب سے جو سچی وابستی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اردو عدب کو زندہ اور تابندہ رکھیں اچھا شباق صاحب یہ بھی ہے کہ دس دسمبر کو یوم وفات ہے میر انیس کا بھی دو دن گزرے تو کیا اب ایسا نہیں ہوتا کہ ان اتنے عالی پائک شاعروں کے یوم ولادت اور یوم وفات کو یاد رکھا جائے اس کے لیے کوئی عدبی محفل منقت کی جائے ایسا ہوتا ہے بھی کچھ جگہوں پر جی میں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو ہدایت ٹی وی کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کو میر انیس کا خیال آیا ان کے یوم وفات کے موقع پر وقت میں یقین جانی ہے میں ہندوستان میں تو خیر رہتا ہی ہوں اور پاکستان کے بھی سارے اخبارات آن لائن میں دیکھتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان اردو کے یہی دو بڑے مرکز ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں اردو بولی جاتی ہے اردو والے ہر جگہ موجود ہیں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن سب سے بڑے مرکز جو اردو کے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان ہیں تو ان مراکز پر بھی نہ تو میں نے دیکھا کہ کسی اخبار نے کوئی سپیشل شمارہ نکالا ہو انیس کے امہ وفات پر نہ ہمارے جو اردو کے چینلز ہیں مختلف چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں میں نے نہیں دیکھا کسی بھی چینل پر کوئی بلے احتمام یہ انیس کے تعلق سے بہت بڑا کسی نے پروگرام کیا ہو یا کچھ دکھایا ہو یا دن بھر کوئی اس طرح کا پروگرام نشو ہوا ہو جس سے لوگوں کو یاد آئے کہ انیس کا آج ہوں میں وفات ہے تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب ہم اپنے ان شورا سے غافل ہیں کہ جن کی وجہ سے عدب ہے جن کی وجہ سے ہماری تہذیب ہے جن کی وجہ سے ہماری ثقافت ہے تو اگر ہم انہی کو فراموش کر دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مردہ قوم میں شمار ہوتی ہیں وہ قومیں جو اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب سے منعریف ہو جائیں بتائے گا میر انیس کی شخصیت کے بارے میں کہ ان کی کیسے وہ بچپن ان کا کچھ اگر ان کی حالات زندگی کے بارے میں آپ بتائیں میر انیس کا تعلق دیکھئے اگر آبائی تعلق دیکھا جائے گا تو ہندوستان کی جو کیپٹل ہے دہلی وہ دہلی سے ہے ان کا آبائی تعلق ان کے موری سے علا ہوا کرتے تھے میر امامی موسوی وہ ایران سے شاہ جہاں کے حد میں آئے تھے ہندوستان اور انہی نے دہلی کو آکے آباد کیا اور پھر دہلی سے ان کے پھر جو بعد والی نسلیں ہیں یعنی میر حسن وغیرہ میر زاہیق یہ لوگ پھر یہاں آئے فیض آباد اور پھر فیض آباد سے یہ لکھنو پہنچے اس طرح سے ایک سفر ہے مسلسل اور میر انیس کی جو پیدائش ہے وہ میر انیس کی پیدائش اٹھارہ سو تین میں وہ گلاب باڑی ایک محلہ فیض آباد میں ہے جو عوض ریاست تھی اس کا علاقہ تھا تو وہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے اور بہتر سال کی انہی نے عمر پائی اور بہتر سال کی عمر میں وہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو دس دسمبر اٹھارہ سو چھوٹر اس لیے کی تاریخ تھی اور انہیں پوچھے میر انیس میں جو ان کا مقبرہ ہے اسی میں انہیں دفن کیا گیا اور وہ آج ان کی آخری آرامگاہ کے طور پر وہ جگہ محفوظ ہے اور ان کا شاندار مقبرہ بنا ہوا ہے جہاں دنیا بھر کے عوضابہ اور شورہ اور حکمہ اور فلاسفہ آتے ہیں اور میر انیس کو خراجیت در پیش کرتے ہیں چیک ہے تو مرسیہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو شورت پائی جاتی ہے میر انیس کی مرسیہ کے بارے میں تو کیا ان کی مرسیہ جو ہیں تو بی ہونیس چونکہ ہم اردو کس لیول پر نہیں ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ان کی مرسیہ میں کیا خوبی پائی جاتی ہے کیا خاصیت پائی جاتی ہے کن جو آسپیکٹس ہیں کون سے پہلوں ہیں جن کو واضح کیا جاتا ہے اس پر دیکھیں پہلے تو میں ارز کر دوں کہ میر انیس کو شائری وراثر میں ملی تھی میر انیس کے جو والد تھے میر خلیق وہ بھی بہت امدہ مرسیہ کے شائر تھے اور پھر ان کے دادا میر حسن جنہی نے مصرفی سہرول بیان تحریر کی ہے بڑی مارکت الارہ مصرفی اردو کی اور وہ بھی مرسیہ کہتے تھے تو میر حسن ان کے دادا بھی شائر تھے پھر ان کے پر دادا میر ذائق وہ بھی شائر تھے وہ بھی مرسیہ کہتے تھے اور آپ نے ایک بیعت سنی ہوگی بڑی مشہور ہوئی تھی میر انیس کے مرسیہ کی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیعہی میں پانچویں پشت ہے شکبیر کی مددہی میں تو یہ مرسیہ میر انیس نے دراصل اپنے بیٹے میر نفیس کے لیے کہہ کر دیا تھا مگر وہ بات میں بات سامنے آگئے پتہ لگ گیا کہ مرسیہ انیسی کا ہے کیونکہ جو انیس کا لفظی نظام ہے جو ان کا ڈکشن ہے اور جو ان کا اشنوب ہے اور جو ان کا طرز ہے وہ ساری چیزیں وہ خود بخود نمائی ہو جاتی تھی تو یہ بات کھل گئی تھی بعد میں تو پانچویں پشت انیس نے وہ بیٹے کے لیے کہا تھا اور میں چار پشتے ان کی اس تنسلے میں تھی مرسیہ کے حوالے سے شائری کے میدان میں جو سخن سازی کر رہی تھی تب میر انیس نے مرسیہ کا آغاز جب کیا ہے تو یہ بھی ارث کر دوں کیونکہ میر انیس نے شروعاتی جو ان کا اہد ہے وہ مرسیہ نہیں غزل سے شروعات کی تھی انہی نے غزل کہنا شروع کی تھی اور جب وہ غزل کہہ رہے تھے تو ناسخ ان کے استاد قرار پائے تھے ان کے والد نے میر خلیق نے انہیں ناسخ کے پاس بھیجا تھا اور غزلے وہ کہتے تھے اور ان کا تخلص حضی تھا تو ناسخ نے اس تخلص کو تبدیل کیا اور کہا کہ یہ حضی تخلص آپ کا اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کو انیس انہی نے ہی دیا ناسخ نے ہی یہ تخلص دیا اور ناسخ ان کے استاد تھے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد پیچھ رہ جاتا اور شاگر بہت آگے چلا جاتا ہے تو شائری کے دنیا میں آج ناسخ کا خود اپنے آپ میں بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا برجہ ہے ان کا اور خصوصاً اصلاح زبان کے حوالے سے ان کے خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا مگر اس سب کے باوجود آج جتنی بلندی پر انیس ہیں شائری کے حوالے سے وہ انیس کا نام جس عزت و جس احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے شائر کا مرسیہ کے حوالے سے نہیں لیا جاتا ہے تو انیس نے مرسیہ کو اپنا میدان بنایا اور مرسیہ جب کہنے شروع کیے تو پھر غزلوں کی طرف سے بلکل منعرف ہو گئے اور پھر انہی نے غزلے کہنا بلکل ترک کر دی دی گئے ایک طرح سے لیکن یہاں میں یہ بھی یہ نہیں ہے کہ انہی نے کئی لاکھ اشار کہیں تو اس لیے وہ عظیم شائر ہیں لاکھوں کی تعداد میں اشار کہنے والے بہت سارے شائر مل جائیں گے مقرب زبانوں میں اور اسے زبانوں میں بھی اشار کا بڑا زخیرہ ہے اور بڑے اہم شورہ گزرے اس طرح سے جنہیں بڑے تعداد میں اشار کہیں لیکن انیس کا جو کمال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہی نے بہت زیادہ اشار کہیں انیس کا کمال سخن یہ ہے کہ انہی نے اپنی ذکاوت اور ذہانت سے مرسیہ کو زبانوں بیان کا عالی نمونہ بنا دی اور انہی نے مرسیہ کو اس مقام پر پہنچا دیا زبان کے اعتبار سے لسانیات کے اعتبار سے کہ آج اردو شائری ان پر فخر کرتی ہے اور زبان کے معاملے میں وہ بہت موتات تھے کبھی کبھی وہ اپنے باپ کے حوالے سے زبان پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ہے میں خلیق کا بیٹا ہوں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس آہاتے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے یعنی اپنے گھر کی زبان سے باہر کی زبان کو بھی وہ بیرونی زبان تصور کرتے ہیں اور یہ تاریخ میں ملتا ہے اس طرح کے واقعات بھی کہ میر خلیق بھی کہا کرتے تھے انیس سے کہ آپ دوسروں کے میلیس سننے نہ جائیں اس لیے کہ دوسروں کے میلیس آپ سننے جائیں گے اور دوسروں کا مرسیہ آپ سننیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان اثر انداز ہو جائے تو وہ زبان کے معاملے میں بہت زیادہ مہتات تھے اور بہت زیادہ اس بات کا خیال لگتے تھے اور شاید کسی نقاد نے اردو کے بڑے نقاد نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن شریف نازل ہوتا تو میر انیس کے زبان میں نازل ہوتا تو یہ زبان کا اس طرح سے انہیں نے خیال لگا اور خود میر انیس نے بھی کہا ہے کہ اللہ کیا نمک کلام انیس میں دشمن بھی گر پڑے تو زبان پر مزا رہے یعنی ان کا کلام ایسا ہے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرے اور وہ مجبور ہو جائے اور یہ حیرت انگیز بات ہے سہر صاحبہ کہ انہی نے مرسیہ کے میدان بھی جہور دکھائے جبکہ مرسیہ موضوعاتی اعتبار سے بہت محدود ہے یعنی کربلا کا ایک مخصوص واقعہ ہے دوسری اصناف کے مقابلے میں کہ دوسری اصناف میں بڑی وسط ہے موضوعاتی اعتبار سے اور بہت سارے انواع اخسام کے موضوعات ہیں دوسری اصناف کے پاس لیکن مرسیہ ایسا ایک ہمارا عدب کا مقصوص وہ ہے میدان اور ایسی سنف ہے کہ جس میں موضوع بہت محدود ہے اور موضوع بھی ایسا نازک اور حساس ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ اپنی ذہنی یا دماغی چیزوں کو شامل نہیں کر سکتے ہیں ایک مذہب کے دائرے میں قید رہے کہ ہمیں اس میں اپنے فنی جوہروں کو دکھانا ہے جبکہ دوسری اصناف میں جولانیہ تبہ دکھانے کے بہت زیادہ بواقع ہیں لیکن انیس نے اس محدود فضاء میں اتنی وسط پیدا کر دی اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنی جو مخصوص ان کی زبان کے ساتھ زخیرہ الفاظ ہے اس کے ذریعے سے انہی نے ایسی شیری جمالیات تخلیق کی کہ آج اردو مرسیہ دنیا کی عظیم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے اور اگر اردو شاہری کو کسی وجہ سے ہم دوسری اصناف میں دوسری زبانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو وہ صرف مرسیہ ہی ہے اسی سنفید جسے ہم عالمی سطح پر دوسری زبانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں اچھا شیف صاحب یہ بتائیے گا کہ مرسیہ کے علاوہ بھی میر انیس کی اصلاحی شاہری یا اتھی جی میر انیس دیکھئے مسلح قوم نہیں تھے کہ وہ اصلاح کے کبیڑا اٹھاتے اور انجن کوئی سرسید کی طرح سے اصلاحی کوئی تحریک نہیں چلائی ہے میر انیس نے جو مرسیہ کہیں وہ خود اپنے آپ میں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ واقعاتی اعتبار سے تو بڑا محدود دائرہ ہے لیکن اخدار کے اعتبار سے لا محدود دائرہ ہے یہاں پہ تہذیبی اخدار اس نے زیادہ ہیں جنہیں ہم محدود نہیں کر سکتے مثلا میر انیس کے مرسی میں آپ کو جو عمومی خصوصیات ہیں جن کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ منظر نگاری کردار نگاری سیرت نگاری یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میر انیس کے مرسی میں آپ کو اخلاقیات کا وہ حسین درست ملے گا جو آپ کو بھی دوسری جگہ دیکھنے میں نہیں آئے گا کہ وہ بڑوں سے جب گفتوق چھوٹے کرتے ہیں تو کس انداز میں ہم کلام ہونا چاہیے اس کے لئے آپ دیکھیں جناب سکینہ کے اور امام حسین کے مقالمے کس طرح سے باپ اور بیٹی میں گفتوقو ہوتی ہے اور بہن اور بھائی کی گفتوقو کے تقاضے کیا ہوتے ہیں جناب زینب اور امام حسین کے مقالمے آپ دیکھیں اور پھر بھائی بھائی کس طرح سے گفتوقو کرتا ہے حضرت اعباس اور امام حسین کے جو مقالمہ میر انیس نے تحریر کیے ہیں کہ کس طرح سے ایک بھائی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے لیے کچھ درجہ دل میں احترام رکھتا ہے اور کس طرح سے گفتگو کی تہذیب کیا ہے کس طرح سے وہ ہم کلام ہوتا ہے تو یہ تہذیبی اقدار ان کے ہاں یہ کوئی انہی نے منصوبہ بن طریقے سے نہیں پیش کی ہے کہ وہ مسلح قوم کے اسلاح کا انہی نے کوئی بیڑا اٹھا رکھا تہلیے انہی نے اپنے مرسیوں میں اسلاحی چیزیں پیش کی ہوں وہ تاریخ کربلا کو پیش کر رہتے واقعات کربلا کو پیش کر رہتے جو واقعات کربلا خود اپنے آپ میں ایک اسلاحی پیلو رکھتے ہیں کہ وہاں قدم قدم پر اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کردار سازی کر سکے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو روشن اور منور کر سکے اور انیس نے کچھ اصول بنائی تھے مرسیہ کے لیے انہی نے ایک بھوٹی کا بنائی اور وہ آج تک چلی آ رہی ہے مسئلہ انہی نے کہا تھا کہ روز مرہ شورفاقہ ہو سلاست ہو وہی لب و لہجہ وہی سارا ہو مطانت ہو وہی سامئی جلد سمجھ لیں جس سے سنا تو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی لفظ بھی چست ہو مضمون بھی آلی ہوئے مرتیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے تو یہ ہے مرتیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے تو جو مرتیہ کا ماحاصل ہے وہ تو آخری حصہ ہے جسے ہم بین کہتے ہیں دراصل جو مرتیہ کے اجزائے ترقی بھی ہیں چہرہ سراپا رکھ ست آمد رجل جنگ شہادت بین تو جو بین کا حصہ ہے اس پر بھی انیس نے زہر دیا اور یہ کمال تھا انیس کا کہ انہی نے کبھی بھی جب اس طرح کی گفتبوں کی ہے اور جب اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے حضن و منال کی کیفیت پیدا ہو تو وہ کبھی بہت سخت باتیں نہیں کرتے بہت سخت انداز نہیں اختیار کرتے وہ جانتے ہیں کہ جو میرے سامئین ہیں اور جن سے میں خطاب کر رہا ہوں یا جو میرے قارئین جو مجھے پڑھیں گے میرے مرشیوں کو وہ بہت حساس اور بہتی لطیف جذوات رکھنے والی قوم ہیں تو وہ اسی کے اعتبار سے گفتبوں کرتے ہیں لیکن انیس کا جو سب سے بڑا کمال ہے یعنی بہت ساری خصوصیات ہیں ان کو گفتب کرنا ایک محدود وقت کے اندر ان کی نہیں ہے لیکن تصویر کشی اور منظر نگارج سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ انیس کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ جب وہ کسی بھی منظر کو پیش کرتے ہیں تو بے جان تصویروں میں جان ڈال دیتے ہیں جب وہ گفتو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ الفاظ جو ہے جن کا اپنے شاعری میں استعمال کر رہے ہیں وہ زندہ ہو کر متحرک تصویریں ہمارے سامنے بنانے لگتے ہیں جبکہ غزل میں بھی ایک خصوصیت ہے پیکر تراشی وہاں بڑی قومدہ طریقے کی مثالیں ملتی ہیں مگر جو غزل میں پیکر تراشی ہے وہ اور جو یہاں انیس کے مرسیوں میں منظر نگاری ہے وہ بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہے اور انیس کے ہاں جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور محسوس کریں منظر نگاری کہ جو مرقے انہی نے پیش کی ہیں تو یقین جانیے کہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے انسان کے یہ کس طرح سے انہی نے ان کو الفاظ میں ڈال دیا ہے اس پر خود میر انیس نے بھی فخر کیا انہیں احساس تھا اس بات کا کہ میرے اندر یہ جوہر ہے انہی نے کہا ایک موقع پہ تو یہ انہیں احساس تھا کہ میں اس طرح سے یہ جوہر میرے اندر ہے اور وہ اس طرح سے ان چیزوں کا ادھار بھی کر رہے تھے اگر آپ اجازت دیں تو منظر نگاری کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو میں آپ کو کچھ بند ان کے ایک مخصوص مرسی ہے کہ سنانا چاہوں گا جو پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالہ زارے صبح یہ بڑا مشہور مرسی آئے بھی رنیس کا اور کیونکہ بات ہو رہی ہے منظر نگاری اور تصویر کشی کی تو آپ دیکھیں کہ صبح کی منظر کشی جو کرتے ہیں وہ صبح کی منظر نگاری یعنی کربلا کے میدان میں یومیں آشورہ کس طرح سے صبح ہوئی اس ایک بات کو انہی نے بیسیوں انداز میں کہا ہے جو انہی نے کہا تھا ایک رنگ کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھوں یہ دعویٰ کی ادانیس نے تو وہ انہی نے اپنے دعویٰوں کو سچ کر دکھایا ہے آپ دیکھیں میں ابھی یہ بند پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں اسی چیز کو پھر انہی نے کتنے انداز میں ایک ہی مفہوم کو لفظ بدلتے رہتے ہیں اور مفہوم ایک ہے اور کتنی خوبصورتی سے صبح کا منظر کربلا میں کس طرح سے صبح ہو رہی ہے آشور کے دن تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کربلا میں صبح ہو رہی ہے اور وہ پیش کر رہے ہیں اس منظر کو اور اب پھر دیکھیں اسی چیز کو یعنی لفظ بدل گئے مگر مفہوم ایک ہے کتنی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں خورشید نے جو رکھ سے اٹھائی نقاب شب در کھل گیا سہر کا ہوا بند باب شب انجم کی فرد فرد سے لے کر حتاب شب دفتر کشائے صبح نے الٹی کتاب شب گردوں پر رنگے چہرہ مہتاق فق ہوا سلطان غرب و شرق کا نظم و نسق ہوا اب آپ دیکھیں یہ صبح کا منظر کتنے انداز میں پیش کر رہے ہیں پھر آگے چل کے کہتے ہیں اسی صبح کی منظر کشید کو کرتے ہوئے کہ پہنچا جو مہر مہر سے فرمان اول شب گردوں پہ آملانے پہرکا ہوا نصب منشی آسمہ میں اثر ہوا طلب بس جا بجا سے اٹھ گئی انجم کی فوج سب تاثب فرد فرد میں بیگانگی ہوئی برخواست کی چراغوں کو فروانگی ہوئی اب آپ یہ دیکھیں تین منظر میں نے یہ پیش کی ہے صبح کے اس طرح کے بیسوں مناظر ہیں جو انیس نے پیش کی ہیں تو یعنی صبح کی حوالے سے ایک ہی مرتیے میں یہ کوئی میں نے الگ الگ مرتیوں کے آپ کو بند نہیں چنا رہا ہوں یہ ایک ہی مرتیے میں وہ کہتے ہیں کہ صبح کا منظر کس طرح سے پیش کرتے ہیں اور کبھی بھی وہ تراکیب بدلنے ہیں لفظیں بدلنے ہیں مگر مفہوم نہیں بدل رہا ہے تو یہ بہت بڑا کمال ہے کسی شائر کے اندر کے ایک ہی بات کو وہ ہزار طریقے سے کہے ہو اور رپیٹیشن نہ ہو تقرار نہ ہو بہت بہت شکریہ آپ کا شفق صاحب لیکن آپ کے جو علم سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے بہت ہی آپ نے اچھا طریقے سے میرینیز کی شائری پر مرسیہ نگاری پر بات کی میں یہ بھی چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ فارغ ہوئے آپ کے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ گلے ونسٹے کو بھی آپ کو زحمت میں دوں گی اور ایک خمکال شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم والایکم السلام بیٹیا جی نکی صحابہ اللہ آپ کو خوش رکھے آج جو کبھی بھی فرما رہا تھا اس قدر اندہ تھی اور انہوں نے اس قدر اچھا تھے اس کو پیش کیا کہ واقعی میر انیز کی جو کمال ہے اس کو بہت ہی شاندہ تیغل سے ظاہر کیا تو کچھ اور آپ کو ایک دو باتیں جو ہیں وہ میر انیز کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اسلوب بیان کے موجد ہیں مناظر فطرت اور مظاہر قدرت کا سما باندے میں میر انیز کا کوئی مقابلہ نہیں اپنا جواب نہیں رکھتے اور سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ ان کی نظم میں اتنی سلاست اور روانی ہے کہ اس کی نصر نہیں کی جا سکتے اور امیر صاحب کے عہد میں مرسیہ گوئی کے دوسرے استاد مرزا دبیر کہے جاتے تھے انہوں نے امیر انیز کی رہلت کے بعد تاریخی وفات کہی جس کے آخری شیر میں مرہوم کے کمال فن کا ان لفظوں میں اعتراف کیا آسمان بے ماہ کامل صدرہ بے روح الامین تورے سینہ بے کلیم اللہ ممبر بے انیز تو ناظرین آج ہم نے کوشش کی چھوٹی سی کوشش تھی کہ عدب کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ جوڑ سکیں امیر انیز سے بہتر مرسیہ گو اور شاعر جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے تو آج ہم نے ان پر بات کی انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری کوشش رہے گی اگر تمام جو دوسرے عوامل ہیں وہ سازگار رہے تو انشاءاللہ پھر ایک اور جو ہیں اس طرح کے مشاعر ان کی بارے میں آپ کی ختمت ان کے حالات زندگی اور ان کی جو اندازیں کلام حس پر بات کریں گے فی الحال جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی پروگرام کا واقعات مہت چکا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو میری آپ کی ملاقات کل صبح ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ